چھت سایا اور نہ ہی بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی یہ مناظر ہیں مستقبل کے میماروں کے جو مظفر آباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع گورنمنٹ پرائیمیری سکول ڈنہ دامل جول میں زیر تعلیم ہیں سکول کے بچے اور اساتسہ کھلے آسمان تلے گذشتہ بارہ سالوں سے عمارت نہ ہونے کی وجہ سے موسم کی سختیاں برداش کر رہے ہیں بارش میں ہم سکول آتی نہیں تو دوپ میں ہم جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ رہے ہیں ہم پتھروں میں بیٹھتے ہیں بارش لگتی ہوں گی ہو جاتے ہیں کچھ جن بیمار ہو جاتے ہیں سکول نہیں آسکت بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی کھلے آسمان کے نیچے ہم بیٹھنے پر مجبور ہیں دس بارہ سال سے ہمارا جو نظام تدریس ہے ہم اسی طرح سے اس کو چلا رہے ہیں تو ہمارے پاس نہ بیلڈنگ ہے نہ فرنیچر ہے علم کی شمعہ کو روشن رکھنے کے لیے یہ نونہال روزانہ خطرناک بھاری راستے عبور کرتے ہیں جبکہ درجنوں بچے مشکلات کا سامنا کرتے تعلیم کو ہی خیر آباد کہ چکے ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے حکمت کا ہر دروزہ کھٹ کٹایا لیکن کہیں سے بھی کوئی شنوائی نہیں ہوئی دوسری طرف مقام تعلیم کے حکام سکولوں کی عدم تعمیر کی وجہ سابقہ حکمت کی بد انتظامی اور فنڈز کی کمی کو قرار دے رہے ہیں یہ قانی صرف گورنمنٹ پرائیمیری سکول ڈنہ دمل جھول کی ہی نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے زلزلہ متاثرہ علاقوں کے ایک ہزار سے زائد سکولوں کے بچے عمارتیں نہ ہونے کی وجہ سے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں کیمرامین مہون نوید کے ساتھ تازیم یاسین دنیا نیوز پیچ ناسی مظفر آباد آزاد کشمیر